نمستے میرا نام راکیش ہے اور میں جومنی کے فرانکفرٹی شہر میں ہوں آج چھے دن کے بعد باہر نکلا ہوں دوستو جرمانی سے مشٹر راکیش نے ہمارے پاس یہ سندیس بجھے اور انہوں نے کہا ہے کہ آج میں چھے دن کے بعد باہر نکلا ہوں اور اتنا ہی نہیں میرے ساتھی بھی آج کئی دنوں کے بعد باہر نکلے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ لوگ ڈر پوک ہیں جب تک ہمارے ضرورت کی چیزیں ختم نہیں ہوتا جا رہی ہیں تب تک ہم گھر سے باہر نہیں نکل رہے ہیں کیونکہ یہ بڑی سوسل رسپونسلیبیٹی ہے اور یہ ویڈیو میں ان لوگوں کے لئے بنا رہا ہوں جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کرونا بھارت میں آ نہیں سکتا یا پھیل نہیں سکتا یا پھر میں بہت ینگ ہوں ہمارے یہاں ٹیمپریچر بہت زیادہ ہے بس سیم یہی گلتی پھیل نہیں سکتا ایس ایم گلتی تھی نبتے پہلے اٹلی نے کی تھی سپین نے کی تھی زرمنی نے کی تھی کیونکہ دوستو ان کا کاؤنٹ اگر آپ دیکھیں سٹیج ون جو ہوا تھا چار مرز کو یہاں پر صرف چار سو سے پانسو کے سیج تھے سٹیج ٹو جو تھا سعودہ تاریخ کو وہاں پر سعیت کے سیج پانچ زار کے آس پاس پہنچ گئی تھے اور سٹیج تھری کےول پانچ دن میں انیس تاریخ کو انیس مرز کو یہ ہے کہ سیج لگ بگ پندرہ آزار تک بڑھ چکے تھے بس یہ گلتی آپ مت کیجئے گا اپنے دیش میں پلیز پلیز گھر پہ رہیے گا گھر سے باہر مت نکلئے کیونکہ ہمارے دیش میں یہ فیل گیا نا تو بہت بہت زیادہ مشکل ہو جائے گی کیونکہ وہ دیش ہے نا وہ بہت ایڈوانسٹ ہے ان کے پاس جتنی زنسنگ کیا ہے ان کے کمپیریزن میں نا اوشپٹل اور وہ بہت زیادہ ہے اور ہمارے دیش میں جنسنگ کیا ہے ایک سو تیس کروڑ اگر یہ یہاں پھیلنا چال ہو گیا تو آپ سوچ سکتے ہوگی کتنا مشکل ہو جائے گا لیکن یہ اٹلے والے نا اتنا سوشل ہے نہیں وہ آپس میں ملتے نہیں ایک دوسرے سے پھر بھی یہاں اتنا پھیل رہا ہے اس کے کمپیریزن میں اگر ہمارے یہاں دیکھا جائے تو ہم لوگ اتنے زیادہ ملتے جلتے ہیں پس بہت بہت ہمارے یہاں تیوار بھی ہوتے ہیں اور اسی اسپیٹ سے ہم لوگ اگر ملتے رہے نا تو بہت مشکل ہو جائے گا ہمارے دیش میں یہ بھی سوچ رہے ہو کہ اگر یار یا میں تو ینگ ہوں اور اگر میرے میں آ بھی گیا تو میری ایمینٹی اچھی ہے لیکن اگر آپ کی بوڈی میں یہ ہے اور آپ کو کچھ ہو بھی نہیں رہا ہے اور چودہ دن تک آپ اسے لے کر چل رہے ہو اور آپ اس کو لے کر جب اپنے گھر جاؤ گے اور آپ کے گھر میں جو بجور گئے بچے ہیں اگر ان کو کوئی اپیکٹ ہو گیا تو یار کچھ بھی ہو سکتا ہے تو بہار مت نکلیے اس سے اچھا یار آپ کو دیش بھگتے دکھانے کا موقع نہیں ملے گا مل ہی نہیں سکتا کہیں آپ کو اتیار اٹھانے کی ضرورت ہے بس اپنے ہی گھر میں تو بیٹھنا ہے تو یہی ہے کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھے رہیے بہت ساری چیزیں ہیں دوستو آپ ٹی وی دیکھئے موبائل بہت کچھ ہے اور گورنمنٹ اپنی طرح بہت کچھ کر رہی ہے لیکن آپ لوگ جب تک گھر میں نہیں رکو گے تو یہ بھی نہیں رکنے والا ہے اگر لوگ ڈاؤن سے آپ نہیں مانیں تو کرفیو والی اشتیتی آجائے گی کرفیو کا مطلب آپ سمجھتے ہیں نا جو بورڈر پر پھوجی ہے ان کو لاکر کے سہروں میں اور سڑکوں پر کھڑا کرنا پڑے گا تو آپ کو پتہ ہے بعد میں بورڈر کمجور ہو جائے گا تو پھر اس کا بھی الگ بھیکٹ پڑنے والا ہے اور ہاں اپنے جو سولجر سیپ ہو جی وہ تو اپنے گھر سے باہر رہ کر کے پورے پریوار اور تیوار سب کو چھوڑ کر کے اپنی رکشہ کر رہے ہیں بورڈر پر رہے ہیں ہمیں تو کوئی بورڈر پر رہنے کو نہیں بول رہا ہے بس اپنے گھر میں ہی تو رکنے کو بول رہے ہیں سرکار تو پلیز اپنے گھر پر رہیے اپنا خیال رکھئے اور سرکشت رہیے جو گلتی ہم نے یعنی اٹلی اور زرمنی نے سپین آدھی دیسوں نے کی پلیز وہ گلتی اپنے دیس میں بھارت میں مت کیجئے اپنا خیال رکھئے ذہن تو دوستو یہ تھا دوست راکیس کا میں سے جو زرمنی میں ہے پھلال اور انہوں نے مجھے یہ پچھلے ہفتے ہی بیت دیا تھا لیکن ابھی آپ کو پتا ہے جو ربی کی فصل ہے اس کی کٹائی کا سیزن چل رہا ہے اور ہمیں ٹائم بھی نہیں مل رہا ہے ہاں اپنے پردانمتری جنہیں آگرہ کیا ہے کہ گھر پہ رہی ہے لیکن آپ کو میں بتا دوں میری جو لوکس ہیں میں جہاں بیٹھا ہوں میرا گھر کھیت میں ہی ہے اور کھیت میں ابھی چنے کی کٹائی کا سیزن چل رہا ہے تو ابھی دوپر کا سمیہ ہے لگ بگ دوپر کے ڈائی بجے ہیں اور اس سمیہ میں بس نانت دونے کے لئے آیا تھا اور اسی سمیہ میں نے سوچا کہ یہ میسیج آپ تک پہنچا دوں یہ ویڈیو انہوں نے میرے تک بیجے تو میرا بھی یہ پرج بنتا ہے میں آپ لوگوں تک پہنچا ہوں تو دوستو بہت کم ٹائم ہے اور ابھی جو لوگ ڈاؤن کا سمیہ چل رہا ہے اس میں امدود بیجنے بھی نہیں جاتے ہیں بس اپنے کھیت میں ہی رہتے ہیں کھیت کا کام کرتے ہیں اور دوسرے مزدور بھی نہیں لے رہے ہیں اگر آپ میں اگر کوئی کسان ہے کھیتی کا کام کر رہے ہیں تو جلہ کلیکٹر کا یہ آدیس ہے انہوں نے یہ آدیس پتر زاری کیا ہے کہ آپ دوسرے مزدور نہ لے اگر مزدور لیتے ہو تو ان کے جو اوزار ہیں وہ الگ رکھیں آپ اپنے الگ رکھئے اگر کسی کا اوزار بدلنے کی ضرورت پڑ بھی جائے تو کھیت میں پانی اور سابون کی پریوریستہ رکھئے تاکہ آپ اس اوزار کو بھی اور اپنے ہاتھوں کو بار بار سابون سے دوست کھیں لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں یہ سرکار بار بار سابون سے آدھانے کو کیوں بول رہی ہے آپ نے کورلیٹورن میں یہ سننا ہوگا کہ آپ اپنے آنکھوں کو ناکھوں اور موں کو بار بار نہ چھوئے کیونکہ کورونا ویرس دکتم سمپرک کے قرن ہاتھوں پر آنے کے سمباؤنا زیادہ رہتی ہے اور اگر ہم ہاتھ بار بار سابون سے دوئیں گے تو یہیں پہ ختم ہو جائے گا نہیں تو اگر ہاتھوں پر کورونا ویرس کا نورمل بھی ویرس آ گیا اور ہم نے آنکھ میں چھو لیا تو آنکھ سے انفیکسن اپنے سریر میں پہنچ سکتا ہے ناکھ میں ہوا کے دورہ سانس کے مادم سے اپنے فیپڑوں تک پہنچ سکتا ہے اور موں میں تو آپ کو پتا ہے پوری سریر کا سنسالہ موں سے بوزن کے دورہ ہوتا ہے تو پہنچ سکتا ہے تو دستوں سیپ رہیے سرکسی طریقے اور اپنا کھال رکھئے اور جہاں تک اس کے اپنے گھر میں ہی رہیے اور کسان بھئی کھیت میں کام کر سکتے ہیں لیکن لاپروائی بلکل بھی نہ کیجئے آپ ماسک لگا سکتے ہیں اور موہ پر دوپٹا بھی اور کچھ بان سکتے ہیں بس آپ کو یہ ساودانی دو رکھنی ہے اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو ہم جلدی آمیں آپ کو ایک بات بات بتا رہا تھا کہ ہم دودھ بیتنے نہیں جاتتے ہیں دودھ ہمارا گھر پر رہتا ہے تین گئے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ آپ کو اورگینک ریسیپیاں بنا کر کے دکھائیں لیکن ٹائم بہت کم مل رہا ہے لیکن پھر بھی ہم کوشش کریں گے آپ کو بہت کچھ بنا کر کے دکھائیں گے بنیں گے بھی تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں میں پوچھوں گا آگلے ویڈیو میں کہ اب آپ گھر پر ہے یا نہیں اور اس ویڈیو کا یہ کیسن ہے کہ ابھی جو آپ نے بیراکیس کا ویڈیو دیکھا تھا وہ زرمینی کے کس سہر میں رہے رہے ہیں یہ آپ مجھے کمنٹ کے مادم سے بتائیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے دنیواز جائے ہیں